اس سیشن کے اندر میں آپ کو مائکسو ورڈ کے اندر انزرٹ کے ٹاب میں سے ٹیبل کی کمانڈ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ٹیبل بیسیکلی ایسی کمانڈ ہے جس کی مدد لیتے ہوئے آپ اپنے کمپنی کے ایمپلائیز کا ریکارڈ یا اگر کوئی سکول ٹیچر ہے وہ اپنے سکول میں تمام اسٹوورنٹس کے ریکارڈ with سبجیکٹ نمبر اگر مینٹین کرنا چاہے تو وہ ٹیبل کی ذریعے ان تمام ریکارڈ کو آسانی سے مینٹین کر سکتے ہیں اور انزرٹ کے ٹیب میں جا کر ٹیبل پر کلک کرتے ہیں ٹیبل پر آنے کے بعد یہاں پر ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کتنی نمبر او روز اور کتنے کولمز چاہیے روز بیسیکلی اسٹوورنٹس کے ریکارڈ کو ریپیزن کرتا ہے جبکہ کولم ٹاپ پر سبجیکٹس ہیڈنگ وغیرہ لکھنے کے لیے یوز ہم کر سکتے ہیں تو لائک فر اگزامپل مجھے سکس کولمز اور سکس رو کا ایک چھوٹا سا ٹیبل چاہیے جس پر میں اسٹوورنٹس کے ریکارڈز انزرٹ پر سکو تو میں نے یہاں سے ٹیبل میں جا کر سکس رو اور سکس کولم کا ایک چھوٹا سا ٹیبل جنریٹ کیا ٹیبل جنریٹ کرنے کے بعد یہ جو ٹاپ ٹو باٹم لائنز آرہی ہیں ہمارے پاس یہ کولم کہلاتی ہیں جبکہ لیفٹ ٹو رائٹ یہ جو لائنز آرہی ہیں یہ رو کہلاتی ہیں ٹیبل کے لئے مومنٹ کرنے کے لئے کیبورٹ پر چار ایروکیز آویلیبل ہیں ہمارے پاس ان ایروکی کی مدد لے کر ہم ان ٹیبل کے درمیان مومنٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم ایک سکول کی چھوٹی سی مارک شیٹ کے حوالے سے ریکارڈ مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی مارک شیٹ کے اوپر ہم لوگ کچھ فارمیٹنگ ٹیکنیکس اور ٹیبل کے باقی جو ٹولز کے آپشنز آویلیبل ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے میں ٹاپ پر ہیڈنگ ایڈ کر دیتا ہوں لائک سیریل نمبر نیم انگلیش مات سائنس اور ٹوٹل بین اس کے بعد سیریل نمبر ایڈ کر لیتا ہوں مجھے تین سٹورنس کے ریکارڈ ایڈ کر لے ہیں فر ایکزامپل علی محمد اور زاہر ان کے انگلیش کے نمبر مات کے نمبر اور سائنس کے نمبر ہم کچھ بھی اپنی مرضی سے انٹر کر دیں گے like a dummy records ٹوٹل نکالنے کا میتھرڈ بہت ہی سمپل ہے جس کو میں آگے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا فیل وقت میں آپ کو اس ٹیبل کے حوالے سے اس کی ڈیزائننگ پیٹونس میں سے کچھ چیزیں بتانے جا رہا ہوں جب آپ ٹیبل کیریٹ کر لیتے ہیں اور اس پہ انفرمیشن انزرٹ کر لیتے ہیں تو آپ ٹیبل کے سٹائل کو اپنی مرضی کے حساب سے چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ بنے بنائے سیمپلز سٹائل موجود ہیں ان میں سے جو بھی سٹائل آپ اپنے لئے چوز کریں گے وہ کلرز آپ کے ٹیبل کے اوپر اپلائے ہوں گے اگر آپ ٹیبل میں کسی بھی رو یا کالن پر اپنی مرضی سے کلرز انزرٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پٹیکولر سٹائل کو رینج میں لیتے ہیں اور شیڈنگ کے اس ایرو پہ کلک کر کے اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر یہاں انزرٹ کر سکتے ہیں جبکہ ٹیبل کی اگر بارڈر کیریٹ کرنی ہے تو ٹیبل کو رینج میں لینے کے بعد بارڈرز میں جائیں گے اور یہاں پر سے ہم آل بارڈرز پہ کلک کریں گے تو ٹیبل کی تمام ایریاز یعنی رو اور کالن میں بارڈرز ہمارے پاس آ جائیں گے اگر ان بارڈر کی تھکنس لائن تھکنس کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں پر لائنوں کی ویرائیٹیز اویلیبل ہے اور اس کے نیچے لائنوں کی تھکنس اویلیبل ہے فر اگزامپل میں یہاں سے ایک سیمپل بارڈر ہی چاہتا ہوں لیکن اس کی تھکنس زیادہ چاہتا ہوں تو میں ایک تھک بارڈر سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنی مرزی سے ٹیبل پہ لائن ڈراؤ کر سکتا ہوں اپنی مرزی کی لائن ڈراؤ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹیبل ڈراؤ ٹیبل کا اوپشن اویلیبل ہے جس لائک پینسل آپ پینسل کی مدد لے کر اپنی مرزی کی لائن ڈراؤ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان لائنوں کی کلرز آپ اپنی مرزی سے چینج کریں تو یہاں پر پین کلر میں جائیں گے اور یہاں پر اویلیبل کلر میں سے کلر چوز کر کے اوورائٹ کریں گے لائنوں کو آپ دیکھیں جو لائن پہلے بلیک کلر کی تھی اب وہ کسی اور کلر میں آ رہی ہے اگر آپ ان لائنوں کو رب کرنا چاہتے ہیں تو لاسٹ میں ہمارے پاس ایریزر کا ٹول اویلیبل ہے ایریزر کی ٹول کی مدد سے جو ہم نے لائنز کیریٹ کی ہیں ان لائنز وہ ہم ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں لائن ڈیلیٹ کرنے سے انوانٹیڈ ٹیبل بھی جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیلیٹ ہو سکتا ہے لیکن ایریز کرتے ہوئے خیال رکھئے گا کہ اگر آپ نے کسی بھی ایسے ایریا کو گلتی سے رب کر دیا جو کہ ایمپورٹن تھا وہ ڈیٹا آپ کا لاؤس ہو جائے گا تو اس ڈیٹا کو واپس لانے کے لیے ہم انڈو کی کمانڈ کے استعمال کریں گے جس کی شورٹ کٹ کنٹرول ز ہے تو ٹیبل کے اندر رو اور کولم کیریٹ کرنے کا ایک سیمپل اور آسان سا میتھرڈ ہم نے یہاں بڑ ڈیزائن کے اندر جا کر ڈسکس کیا اگر مجھے اب مزید کچھ کام نہیں کرنا تو میں سیمپل ایرو کی مدد لے کر اس پہ مزید کچھ کام جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہیں کرنا لے آؤٹ کے اندر جا رہے ہم لے آؤٹ کے اندر سب سے ایمپورٹن چیز ٹیبل کی گریڈ لائنز ہے آن طور پہ جب ہم ٹیبل کی بارڈر کو آف کر دیتے ہیں like ڈیزائن میں میں جا رہا ہوں اور ٹیبل بارڈرز کو میں نو بارڈرز کر دیتا ہوں تو یہاں جو لائن آ رہی ہے وہ گریڈ لائنز کہلاتی ہے اگر میں یہ گریڈ لائنز نہیں دیکھنا چاہتا تو یہاں سے میں گریڈ لائنز کو آف کر سکتا ہوں ٹیبل پہ گریڈ لائنز جو بلکل مائنر سی آ رہی تھی وہ آف کر دی گئی ہے اگر ٹیبل پر مزید رو کالنگ انزرٹ کرنے ہیں اگر ہمیں تو اس کے لیے ہمارے پاس یہاں آپشن سو بیلیبل ہے فر ایکزامپل میں چاہتا ہوں کہ محمد کے نام کے اوپر ایک بلینک رو میرے پاس آ جائے تو میں یہاں پر انزرٹ اب اف کی کمانڈ کے استعمال کروں گا آپ دیکھیں ایک نیو رو محمد کے نام کے اوپر آ رہی ہے اگر میں محمد کے نام کے نیچے ایک نیو رو چاہتا ہوں تو انزرٹ بلو کی کمانڈ کے استعمال کرتے ہیں فر ایکزامپل میرے پاس تین سبجکس آ رہے ہیں اگر میں ایک سبجک اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو انزرٹ لیفٹ کی کمانڈ کے استعمال کرتے ہیں ایک نیو سبجک ایڈ ہو گیا کے لیے کولم آ گیا ہم اس میں نیا سبجیک ایڈ کر سکتے ہیں فر ایگزامل مجھے میٹس کے بعد ایک سبجیک ایڈ کرنا ہے تو ہم انزرٹ رائٹ کرتے ہیں اور ایک نیا کولم لے کر نئی ہیڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں لاسٹ ریکارڈ پر کھڑے رہنے کے بعد اگر آپ کو نیو روز چاہیے تو اس کا آسان طریقہ آپ کی بورڈ سے ٹیپ کا بٹن دبائیے آپ کے پاس نیو روز آتی رہیں گی چونکہ اس وقت ٹیبل کی بورڈرز نہیں ہے تو اس لیے ٹیبل کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ ٹیبل کی ڈیزائن میں جا کر بورڈرز کو آل بورڈرز کو آن کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ لاسٹ سیل پر کھڑے رہ کر جب میں ٹیپ کا بٹن پریس کر رہا ہوں تو اگزیکلی میرے پاس نیو روز جو ہے وہ انزرٹ ہو رہی ہے اور انوانٹیڈ روز میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ ایریزر کی مدد سے مٹا سکتے ہیں جبکہ ایک اور میتھرڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے لائک ہم لی آؤٹ میں ہی جاتے ہیں اور یہاں پر ڈیلیٹ کے آپشن کو یوز کرتے ہیں ڈیلیٹ کے آپشن میں آنے کے بعد ہم سے کہتا ہے کہ آپ نے کیا چیز ڈیلیٹ کرنی ہے لائک سیل ڈیلیٹ کرنا ہے کالن ڈیلیٹ کرنا ہے رو ڈیلیٹ کرنی ہے یا پورا ٹیل ڈیلیٹ کرنا ہے تو مجھے یہاں پر انوانٹیڈ روز جہے وہ نہیں چاہیے تو ان روز میں رہ کر میں ڈیلیٹ کے آپشن میں جا کر ڈیلیٹ روز پہ کلک کروں گا میری انوانٹیڈ روز ختم ہو گئی سمیلرلی اگر مجھے کسی کالن کی نیٹ نہیں ہے میں اس کالن کو رینج میں لوں گا ڈیلیٹ کے آپشن پہ جا کر ڈیلیٹ کالن پہ کلک کروں گا وہ کالن میرا ختم ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ اپنے ٹیبل پر نیو روز انسٹ کر سکتے ہیں اور اگر کسی رو یا کالن کی آپ کو نیٹ نہیں ہے تو آپ انہیں آسانی سے ختم بھی کر سکتے ہیں